موسیقی 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 تھا تو انہوں نے بولا کہ ایک دم سے تو نہیں ہوگا بٹ دھیرے دھیرے ٹرائے کرو لائف سٹائل ہیل دی کرو تو بس چیزیں ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کائم رکھے گی ہمارا کہ ہم اچھی چیزیں کھائے پیئے اور اب تو بہت کم کر دیا بھار کا کھانا تو بہت ہی زیادہ کم کر دیا تو خیر آپ نے میرا جو یہ والا ریک ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں نے سائیڈ میں کورنر میں کھڑا کر رکھا تھا بٹ پھر کیا ہے میں نے اس کو اس طرح سیٹ اپ کر دیا تھا تو میں آگے بھی دکھاؤں گی اور یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے بٹ ہمیں چاند دکھانے بلکل بھی اتنی کوشش کری کہ چلو دعا مانگیں گے یا کچھ کریں گے بٹ سامنے اتنی بڑی بیلڈنگ آگئی تھی تو اس ہو جاسے تھوڑا سا ہسی مضاک ہو رہا تھا کہ چاند کیوں نہیں دکھ رہا ہے نکلنے کے بعد سب کچھ کلین تھا تو بس یہاں پر میں نے سٹارٹ کر دی تھی اپنی سہری کی تیاری یہ میں نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا مٹن کیونکہ میں اس کو فرائے کروں گی اور اس کے اندر میں نے صرف لال میٹھ پاؤڈر لسن ادرک کا پیس نمک اور سیا میٹھ جو بلیک پپر ہوتا ہے وہ ڈال کے مرینیٹ کر دیا تھا اور میں اس کو فرائے کر رہی تھی اور یہ میں مطلب رات میں ہی فرائے کر کے رکھ دیا تھا تاکہ میں سہری میں اس کو بس جلدی سے تھوڑا سا میں گرم کر کے نکالو کیونکہ مٹن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پکنے میں تو سہری میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم لاس مومنٹ پر ہی کیا کہتے ہیں اٹھ جاتے ہیں تو یہ بس میں نے کیا کر رہا تھا نا جو یہ روٹی ہے روٹی بھی میں بنا کے رکھ دوں گی روٹی میں کس طرح بنا کے رکھوں گی جیسے آج کل آئی ڈی کی روٹی پراؤے وغیرہ آ رہے ہیں نا کی نورمل سے آتے ہیں کیا کہتے ہیں آدھے پکے ہوئے ہاف کک ہاف ڈن آتے ہیں تو باہر سے مگانے سے اچھا ہے کہ میں گھر میں اس کو ہاف کک کر کے رکھ لوں اور جب سہری میں اٹھوں تو میں جسٹ اس کے اوپر آئل سپیٹ کر کے اپنا پرہاٹا وغیرہ جو بھی کچھ ہے میں بنا لوں تو خیر اب یہ میری ہو گئی تھی سہری سٹارٹ تو بس میں جلدی سے فارغ ہو کے نماز وغیرہ سے اور میں بنانے جا رہی تھی سہری اور دیکھو جنجر بھی ہمارے بلکل راستے ہیں پڑی اگر رات کو نہ دیکھے تو کوئی اس کے اوپر پیر ہی رکھ دیں تو بس جو رات کو میں نے روٹی سیکھ کے رکھی تھی ہاف ڈن کر کے رکھی تھی تو بس اب میں اس کے اوپر آئل سپیٹ کر کے اس کو سیکھ لوں گی اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے ایسا نہیں کی بیل بیل کے رکھ رہے ہو کر رہے ہو ویسے تو کیا ہے نا کہ جب بھی آپ مطلق فری ہوں تو روٹی ایسے کر کے آپ فریج میں رکھ لو تو وہ چل جائیں گی ایک دو دن اور کیا ہوگا نا کہ آپ اس کو جب آٹے کو گوندو تو اس میں تیل ڈال کے گوندو تو اس سے آپ کی جو روٹی ہیں وہ سوف رہیں گی کڑکنی ہوں گی فریج میں رکھنے کے بعد تو جی بس اب ہم کر رہے تھے سہری اور بس اس کے بعد نماز قرآن شریف پڑھ کے ہم لوگ سو گئے تھے اور یہ میں نے رات میں بنایا تھا آلو گوش بھنڈی اور متن فرائے اور ہماری تو جی بس اللہ کے فضل سے افتیاری کا ٹائم بھی آ گیا تھا پہلا دن تھا ماشاءاللہ تو ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے نا ہمارے میرے ہزبین کا کیا ہوتا ہے نا کی ہم دونوں ہی ڈائریک مطلب ایسا ہوتا ہے کی ایکسٹر جو تھی ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں ڈائریک کھانا کھاتے ہیں فروٹس وغیرہ مجھے شوق ہے کھا دی فروٹ چاٹ کا چھولے وغیرہ کا بٹ میں پہلے سے شادی سے پہلے سے کیا ہوتا تھا بڑی بھوک لگتی تھی تو بس میں کیا کرتی تھی کہ جلدی سے مجھے کھانا دے دو تو اس رہا ہوتا تھا تو فروٹ چاٹ وغیرہ میں بات میں کھاتی دی ہاں چلو جب گھر کے سارے کام نمٹ گیا تب تو خیر بس یہیں تک کہ تھا میرا vlog امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر اچھا لگایا تو ضرور سے لائک کمنٹ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ